دوزار انیس میں لوگ سبھا چناؤں کو لے کر ای بی پی نیوز اور سی ووٹر نے سروے کیا ہے اس سروے کے مطابق اگر دیش میں اس وقت لوگ سبھا چناؤں ہوتے ہیں تو مہاراشتر میں انڈی اے گڑھوندن کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے سی ووٹر سروے کے مطابق مہاراشتر میں انڈی اے کو مہن سولہ سیٹیں ہی ملتی دکھائی دے رہی ہیں وہیں کانگریس کی اگوائی والی یوپی اے گڑھوندن زوردار واپسی کرتے ہوئے راجی کی اٹھائی سیٹوں پر اپنا پرچم لہرہ سکتی ہے بدادے سال دوہوزار چودھے کے چناؤں کی تلنا میں انڈی اے کو اس بار پچیس سیٹوں کا نقصان ہوتا دکھائی پڑ رہا ہے وہیں مہاراشتر میں بی جے پی کی صحیح ہوگی شیف سینا پچھلے کافی وقت سے بی جے پی کو آنکھیں دکھاتی رہی ہے چاہے آیودھیا میں رامندی نرمان کا ماملہ ہو یا پھر تین راجیوں کے ویدھان سوا چناؤں میں کی ہار ہو شیف سینا ہر مدے پر بی جے پی پر نشانہ سادھیتی آ رہی ہے ایسے میں اگر شیف سینا اے ڈی اے گڑھوندن سے الگ ہو کر چناؤں لڑتی ہے تو پھر اسے صرف چار سیٹیں ملنے کے انمان ہیں ووٹ شیئر کی بات کریں تو یہاں بھی اے ڈی اے گڑھوندن یوپی اے گڑھوندن سے پچھڑتا دکھائی پڑ رہا ہے اس چناؤں میں اے ڈی اے کو 38.4 فیصدی اور یوپی اے 42.4 فیصدی ووٹ ملنے کا انمان ہے وہیں بی جے پی کو آنکھ دکھا رہی شیف سینا کو 11.4 فیصدی اور انیہ کو 7.8 فیصدی ووٹ ملنے کا انمان لگایا جا رہا ہے مہاراشتر میں لوگصبح کی کل 48 سیٹیں ہیں سروے کی آنکھڑوں کی تلنا اگر 2014 کے چناؤں نتیجوں سے کریں تو تصویر صاف ہو جاتی ہے سال 2014 کے عام چناؤں میں موڈی لہر کے بوتے انڈی اے نے 48 میں سے 41 سیٹوں پر جیت درج کی تھی اس میں سے بی جے پی کے خاتے میں 23 سیٹیں گئی تھی وہیں اس کی سہہوگی پارٹی شیف سینا نے 18 سیٹوں پر قبضہ جمعایا تھا وہیں کانگریس خاتے میں 2 اور ان سی پی کے خاتے میں 4 سیٹیں ہی آئی تھی ایک سیٹ سوابی بھانی پکش کے خاتے میں گئی تھی سروے کے مطابق 2014 میں 41 سیٹیں جتنے والی انڈی اے کو 25 سیٹوں کا نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے بیرو ریپورٹ نیشنل ڈسک موسیقی